وہ بات پتان کیا جاتی ہے پتان کو گوشت پسند ہے اور دمدے کا گوشت ہم بہت شوک سے کھاتے ہیں پتان اس کی رکھا ہوا ہے میرا نام اکبروچہ ہے اور تقریباً 22-23 سال سے میں قربانی کے جانور رکھنے کا شوک کرتا ہوں خاص کر اللہ کی رضا کیلئے ہم جانور رکھیں یہ میرے انکل سردار خان سے یہ شوک مجھے ورثے میں ملے ہوا ہے اور میں اس کی جگہ یہ شوک کر رہا ہوں پہلے وہ کرتا تھا اب میں کر رہا ہوں اس بار میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو تین جانور کی قربانی کروں گا ببلو کی خرگوش کی اور راجہ کی دو سال سے میں نے ببلو کو رکھا ہوا ہے اب اس کے دان چار ہے اور دو سال سے یہ میرے پاس ہے خرگوش تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا میرے پاس ہے اور راجہ جو ہے نا تقریباً ایک سال ہو گیا میرے پاس ہے میرا نام تو ساجد شنواری ہے اور راجہ کو تو ہم نے اپنے دل سے پالا ہوا ہے اور راجہ کو صبح کے وقت ہم دودھ پلاتے ہیں سبس چارہ دالتے ہیں اور رات کو صرف چھنہ اور گندم اور جوار دیتے ہیں دمڑے کی وزن تقریباً ابھی چھے منہ نارمل دمڑوں کی وزن ہوتے ہیں تقریباً ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کلو ہوتا ہے زندہ لیکن جو ہم نے تیار کی ہوئے تقریباً تین سو کلو وزن زندہ ہے اس کا زندہ اور جو بیل تیار کی ہوئے ببلو کا وزن ابھی تقریباً چالیس منہ ہوگا اور جو خرگوش ہے اس کا وزن ابھی تقریباً ہوگا بارہ سے گیارہ من کا وزن ہوگا زندہ سہر و تفریق کے لئے بچے آتے ہیں یہاں پر گھر پر سب محبت کرتے ہیں ما شاء اللہ سب بچے پیارے ہوگی جانور بھی خوشی رتوالے ہیں جی بلکل اپنے ہاتھوں سے ہی پالتے ہیں تقریباً سال دو سال پال کر پھر خودی قربانی کرنے سال دو سال دو سال دو سال دو سال